شاہ زائب کازمی عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں امام جحفر سعید علیہ السلام نے بے شمار علمی مناظریں فرمائے آپ علیہ السلام نے کافروں یہودیوں اور انساریوں کو ہمیشہ شکست خاج دی ہے کسی ایک مناظرہ میں بھی کوئی آپ علیہ السلام پر غلبہ حاصل نہ کر سکا آپ علیہ السلام کے والد امام محمد باکر علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد حشام بن عبد الملک بن مروان واصل جہنم ہو گیا اس کے مرنے کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت بنایا گیا یہ خلیفہ نہائیت جبار اور کینہ ور تھا جس تھالی میں کھاتا اسی میں سڑاہ کرتا تھا اپنے باپ کی کرنیزوں کو بھی استعمال کرتا تھا امام جحفر سعید علیہ السلام کی تصنیف کا شمار نہیں کیا جا سکتا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار کتابیں اور رسالے لکھے آپ علیہ السلام نے علم و دین علم کیمیا علم رجز علم فال علم فلسفہ علم طبیعات علم منتق علم طب اور علم سمیات پر خامہ فرسائی فرمائی ہے اور لیکچرز دیئے ہیں آپ کی ایک کتاب جس کا نام کتاب الجعفر ہے بھیڑ کی خال پر لکھی ہوئی ہے جس میں قیامت تر جتنی باتیں ہونے والی تھیں وہ سب مجملا لکھوا دی تھیں جاور بن حیان جن کے کتابیں ہم آج پڑھتے ہیں امام جعفر و سادق کے شگردوں میں سے ایک تھے ایک بار آپ علیہ السلام منصور کے دربار میں تشریف لائے وہاں ایک طبیب ہندی طب کی باتیں کر رہا تھا اور آپ علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے جب وہ چپ ہو گیا تو آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا آنسوں اور رتوبتوں کی جگہ سر میں ہی کیوں ہے سر پر بال کیوں ہے پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے گھٹنے آگے کو جھکتے ہیں پیچھے کو کیوں نہیں طبیب ان باتوں کا جواب نہ دے سکا تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اگر سر آنسوں اور رتوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا بال اس لیے سر پر ہیں کہ اس کی وجہ سے تیل دماغ تک پہنچتا رہے پیشانی بالوں سے خالی اس لیے ہے تاکہ نور اس جگہ سے آنکھوں میں پہنچتا رہے ناک آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے کہ مجمع نور سے روشنی تقسیم ہو کر دونوں آنکھوں میں برابر پہنچے گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں ہے کہ اگر پیچھے کی طرف ہوتے تو انسان چلتے چلتے گھر پڑتا یہ جوابات سن کر تبی بھیران ہو گیا اس لیے آپ اللہ علیہ السلام کے بہت کارنامے تاریخ میں درز ہیں آپ اللہ علیہ السلام کی شہادت زہر دینے سے ہوئی جو پندرہ شوال ایک سو اٹالیس ہجری میں ہوئی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ کی مختلف بیویوں میں سے دس اولادیں تھیں جس میں سے سات لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں موسیقی 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 موسیقی